السلام علیکم کلاس پلے گروپ کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ سب خیلی اچھے ہوں گے اور اپنا بہت چارہ خیال رکھ رہے ہوں گے آج ہے سترہ تاریخ اور دن ہے جمعیرات اور جمعیرات کو ہم پڑھتے ہیں اردو تو سب سے پہلے ہم حروف تہاجی پڑھ لیں گے تو یہاں دیکھئے ہم نے کیا پڑھا انار آ آگ پبارٹی پپنکھا تتلی تتافی سمر ججراب چوزا ہہاجی خربوزا امید کرتی ہوں آپ کو خربوزا تک پہچان ہو گئی ہوگی اس کو ترتیب وار پڑھیں گے اور ترتیب وار یاد کریں گے ا آ ب پ ت ٹ س ج چ ہ خو اس کو دو سے تین بار دہرائیے اور ا سے خو روانی کے ساتھ پڑھئے آپ کو اب تک پڑھنا آ جانا چاہیے اور اگر نہیں آیا تو کوئی بات نہیں آپ بار بار دور آئیں گے تو آپ کو آ جائے گا چو یہ کونسا حرف ہے س س کے اوپر ایک دو تین نکتے س س س س س س کی کا سمرہ کے ہاتھ میں پھول ہے س س ساقب ساقب بھی ایک نام ہے ساقب نے کس رنگ کے جوتے پہنے ہیں لال رنگ کے س ساقب س سے ثابت لفظ بھی آتا ہے ثابت مطلب کوئی چیز مکمل جو ٹوٹی ہوئی نہ ہو س سمر س سمرہ س ساقب سا سابت امید ہے آپ کو یہ سوچ میں آیا ہوگا س س سمر س سمرہ س ساقب سا سابت آپ بتائیے اس میں س کہاں ہے یہ رہا یہاں پر سا کہاں ہے یہ رہا یہاں پر سا کہاں ہے یہ رہا اور یہاں پر یہ جس ہرف کے اوپر تین نکتے ہوتے ہیں وہ سا ہے سا ہم کیسے بنائیں گے سا دائیں سے بائیں کشتی بنائیں سا کے اوپر ایک دو تین نکتے لگائیں شاباش پیارے بچوں تو آئیے اب ہم اس کی ورکشیٹ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کو اس کے اوپر ڈیٹ ڈالی ہیں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں آج کیا ڈیٹ ہے جی ہاں آج ہے سترہ دسمبر دو ہزار بیس چلیے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہدایت دیئے ہوئی ہے ہرف س پر پینسل پھیریں اور رنگ بھریں ہرف س س ہم نے جیسے ابھی پڑھا س س س کیا چیز آتی ہے س سمر س سمر مانے بہت سارے پھلوں کو ایک جگہ پر رکھ دیں تو سمر کہلاتا ہے جیسے کہ اس ٹوکری میں س سمر ہے سمر یعنی بہت سارے پھل س سابت سابت کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز اپنی اصل شکل میں موجود ہو کوئی اسے ہم نے توڑا نہ ہو یا وہ ٹوٹی ہوئی نہ ہو آپ ہی گھر میں دیکھیں کیا چیز سابت ہے سابت مرچ بھی ہوتی ہے سابت ناریل یہ کیا ہے سابت ناریل یعنی کہ ناریل اپنی صحیح شکل میں موجود ہے ہم نے اسے توڑا ہوا نہیں ہے یہ کون ہے ارے یہ تو ساقب ہے س ساقب ساقب کے ہاتھ میں کتاب ہے نا اور یہ ہے سمرہ سمرہ کے ہاتھ میں بھی کتاب ہے ساقب اور سمرہ س سے نام آتی ہیں س سمرہ س ساقب ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ سر اس لفظ میں سر کہاں ہے تین نکتے والا سر یہ رہا س یہاں پر س کہاں ہے یہ رہا سر اسی طرح یہاں بھی سر یہ رہا اس لفظ میں یہاں پر سابت میں سر کہاں ہے سر یہ رہا سر کے اوپر تین نکتے ہیں چلیں تو اب آئیں ہم اس کی مش کرتے ہیں اس کی بناوٹ کیسے ہوتی ہے بچوں very good دائیں سے بائیں کشتی بنائیں سر کے اوپر تین نکتے لگائیں ایک دو تین چلیں تو آئیں میرے ساتھ بنائیے دائیں سے بائیں کشتی بنائیں سر کے اوپر تین نکتے لگائیں دائیں سے بائیں کشتی بنائیں سر کے اوپر تین نکتے لگائیں ایک دو تین دائیں سے بائیں گشتی بنائیں سک کے اوپر تین نکتے لگائیں بچوں آپ نے پینسل پھیڑنا مکمل کر لیا ہو تو یہاں بھی پھیڑ لیں اس کے بعد آپ نے سر سے شروع ہونے والے الفاظ جیسے کہ سمرہ ساقب جیسے نام پر رنگ بھڑنا ہے ثابت چیز پر رنگ بھڑنا ہے اور سمر سر سمر پر رنگ بھڑنا ہے سبرمانے بہت سارے پھل یہ دیکھئے کتنے سارے پھل رکھے ہوئے ہیں اس ٹوکری میں سر سمر امید ہے آپ اس کی مشک کر لیں گے آپ سے نیکس میڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ بچوں